آپ کو بتاؤں کہ فیملی کی اہمیت کتنی ہے خاندان کی اہمیت کتنی ہے تاکہ آپ کو اس چیز کے تباہ ہونے کا احساس ہو آپ کے جیب میں ہیرہ رکھا ہوا ہے اور وہ چوری ہونے کا خطرہ ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو اگر آپ کو ہیرے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا تو آپ اسے چوری ہونے سے اور تباہ ہونے سے بچائیں گے اگر آپ کو ہیرے اور پتھر کا فرقی معلوم نہیں ہے تو ہیرے کی حفاظت پر جو بھی بیان ہوگا وہ آپ کو فضول لگے گا جیسے پتھر فضول لگتا ہے تو وہ بیان بھی آپ کو کیا لگے گا بول لیا کریں نا فضول لگے تو فیملی سسٹم کی کا وجود کتنا ضروری ہے اس کی ضرورت کا احساس ہوگا تو آپ فیملی کو اور اس سسٹم کو بچانے کی کوشش کریں گے اگر آپ سمجھیں خاندان سے کیا ہوتا ہے انسان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے جیسے یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے وہ زندگی ہے ارادلی لائف کو خود سے انجوائے کریں کیا چچا مامو اتایا پھپا سالی ساس سسر یہ کیا ضرورت ہے ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا خاندان ہوتا ہے چچا ہے مامو ہے یہ کزن ہے یہ بہن ہے یہ بھائی ہے تو ان کے ہاں تو ہوتے ہیں بہت تھوڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں اتنی تفصیل سے نہیں ہوتے جتنے ہمارے ہاں باقاعدہ چچاؤں کی پتھانوں کے ہاں ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے شاگر جب ہمیں اتعارف کرواتے ہیں یہ کون ہے یہ میرا چچا ہے یہ کون ہے یہ بھی میرا چچا ہے یہ کون ہے یہ بھی میرا چچا ہے کتنے چچا ہیں بھائی آپ کے ماشاءاللہ سارے چچا ہیں تو ابھی مامو تو شروع ہی نہیں ہوئے چچا ختم ہوں گے تو پھر مامو شروع ہوگی تو اتنے بڑے بڑے خاندان تھے جو اب سمٹ سمٹ کے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں دو بچوں پہ آگئے ہیں ہم اور کچھ وقت کے بعد ایک پہ آئیں گے اور اس کے بعد بچے نہ ہی ہوتو اچھے گورے دو بچوں کے قائل نہیں ہیں گورے کہتے ہیں بچے ہی نہ ہو اور پھر جب بچے ہی نہ ہو تو بی بی کی ٹینشن پال لے گی کیا ضرورت ہے وہ بھی نہ ہو یہاں تک کوئی میں نے وہ غلط بات تو نہیں کی ہے بھئی تو یہ خاندان کی اہمیت کیا ہے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَائِ بَشَرًا فَجَعْلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا فرمائے اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک غلیز اور ناپاک قطرے سے انسان کو بنایا لیکن عزت اتنی دی ہے کہ اسے ایک نسب والا خاندان دیا جس کو ددیال اور ننیال کہا جاتا ہے اور جب وہ بلوغت کی دہلیس پر قدم رکھتا ہے تو ایک سسرال والا خاندان دیا جس کو عربی میں صحر کہتے ہیں مساہرہ کہتے ہیں خَلَقَ مِنَ الْمَائِ بَشَرًا بنایا کس سے؟ غلیز اور ناپاک پانی سے عزت کتنی دی؟ کہ جب پیدا ہوتا ہے تو دو خاندان خوشی مناتے ہیں ایک ددیال اور ایک ننیال دو خاندان خوشی مناتے ہیں مٹھائییں تقسیم ہوتی ہیں حقیقے کیے جاتے ہیں بکرے کاٹے جاتے ہیں اور جب بلوغت کی دہلیس پر قدم رکھتا ہے تو ایک اور خاندان اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے جسے سسرال کہا جاتے ہیں بعض لوگ اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو کیونکہ ملتا چلتا ہے بلکل اور داماد سسرال میں ایسا لگتا ہے جیسا کوئی فلسطینی اسرائیلی کے ساتھ بیٹھا ہوا ایسا بیچارہ ٹھٹرا ہوا نا سالوں کا خوف ہوتا ہے اور سسر صاحب کا دبا ہوتا ہے اس کے اوپر تو لیکن اللہ نے اس کو ایک نعمت کے طور پر بیان کی ہے جب تک آپ کا سسرال نہیں ہوتا آپ کسی گھر میں جائیں دروازہ کھٹ کھٹ آئیں وہ آپ کو اندر میں ہی گھسنے دیتے کیوں ہو کیسے آئے ہو بیٹھو نکلو یہاں سے لیکن جب آپ کا وہاں رشتہ ہو گیا کتنی عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے چائے کا پوچھا جاتا ہے اگر وہ چائے کا نہ پوچھیں آپ ناک پر مکھی بھی ڈھا لیتے ہیں اور ایسے میں جاتا ہوں اور میری عزت نہیں ہے اور مجھے چائے کا نہیں پوچھتے اور یہ ہے ایسی باتیں کرتے ہیں کتنی عزت ملتی ہے آپ کو تو اللہ تعالی نے جب ایک چیز کو نعمت کے طور پر بیان کیا ہے تو اس کے کچھ تو فائدے ہوں گے نا خاندان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بگڑنے سے محفوظ رہتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ایک آدمی کی حیثیت خاندان میں کیا ہوتی ہے سب سے پہلی حیثیت یہ وہ کسی کی اولاد ہیں لہذا کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے اس کا تو اولاد پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ یہ میرے والد محترم ہیں اور یہ میری والدہ ہیں یہ والدہ ہیں انہوں نے مجھے جنا ہے مجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے لہذا میں ان کی نافرمانی نہیں کروں گا میں بڑھاپے میں اول ہاؤس میں ان کو داخل نہیں کروں گا اور یہ میرے والد محترم ہیں جنہوں نے میری ماں کو ٹھکانہ دیا جس کی وجہ سے میری ماں تربیت کر سکی انہوں نے اسکول کی فیصے اٹھائیں بیماریوں میں مجھ پہ خرچ کیا اور بے پناہ مجھے محبت دی مجھے قوم اور خاندان اپنے باپ کی طرف سے ملائے میں اگر پتھان ہوں تو کیوں میرا باپ پتھان تھا میں اگر پنجابی ہوں تو کیوں میرے والد پنجابی تھے میں اگر سندھی ہوں تو کیوں میرے والد سندھی تھے میں اگر مہاجر ہوں تو کیوں میرے والد مہاجر تھے تو یہ نصب کہاں سے ملتا ہے خان ہوں تو کیوں میرے اببہ کے نام کے ساتھ خان لگاوائے سید ہوں تو کیوں میرے اببہ سید تھے یہ کہاں سے ملتا ہے انسان کو انگریزوں کی طرف کو سوری باپ کی طرف سے کیونکہ انگریزوں میں ملتا ہی نہیں ہے میرا مقصد کسی قوم کی برائی نہیں ہے میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمیں باپ سے مل رہی ہیں تو بچے کو اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ یہ کون ہے میرے والد ایدی سینٹر سے جب کوئی بچہ دریافت ہوتا ہے اس کے خاندان کا علم نہیں ہوتا یہ آرائی ہیں یہ بٹ ہے یہ جٹ ہے یہ راجپوت ہے کیا ہے پتہ ہی نہیں کہا ہوئی سڑک پہ پڑا ہوا ملاتا ہے اس کا نسب نہیں ہوتا تو باپ کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے نسب ملتا ہے باپ کی طرف سے ہمیں عزت ملتی ہے معاشرے میں ہماری پہچان ہوتی ہے لوگ سب سے پہلے تعارف میں پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں تو پھر بالدین کے رشتوں سے ہمیں بہن بھائیوں کا رشتہ ملتا ہے بھائی ہیں بہنیں ہیں بڑے بھائی میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ چھوٹوں کی تربیت میں لگا رہتا ہے یہ اللہ نے ایک لاشوری طور پر بڑے بھائی کے دل میں ایسے سوفوئر انسٹال کر دی ہیں کہ وہ خود کتنا غلط ہو وہ چھوٹے کو غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا دیکھو دوستی کے رشتے میں اور بھائیوں کے رشتے میں یہ فرق ہے وقت بہت کم ہے وہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے لئے چار گھنٹے بھی کم ہے لیکن میں کوشش کروں گا جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں کسی طریقے سے ختم کروں دوست اگر سگرٹ پیتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بھی سگرٹ پر لگاتا ہے کیا نہیں لگاتا دوست اگر چرس پیتا ہے تو وہ کہتا ہے تم بھی کبھی تھوڑا سا ٹرائی تو کر کے دیکھو یہ ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے دوستی بگاڑتی ہے لیکن بڑا بھائی اگر سگرٹ پیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ برائی میرے چھوٹے بھائی میں ناجد عام طور پر ایسا ہوتا ہے اس کے خلاف بہت ہی کم ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن بہت کم جو جذبہ فطرت نے رکھا ہے دیکھیں کچھ چیزیں فطرت نے ایسی انسٹال کر دی ہیں کہ ان کے خلاف چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے جیسے ماں کے دل میں اولاد کی ممتہ یہ اللہ نے ماں میں رکھ دی ہے اب ماں اس کو نکال نہیں سکتی اپنے اندر سے ماں اگر چاہے کہ اپنی اولاد سے نفرت کرے تو ماں نہیں چاہ سکتی ہے آپ سو دفعہ سمجھائیں اس کو وہ پھر بھی اپنی اولاد سے کیا کرے گی محبت کرے گی اور سامپ کی جو ماں ہیں اس کے دل میں اللہ نے ممتہ نہیں رکھی لہذا وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے اگر آپ سامپ سامپنی جو ہے نا سامپنی اس کو آپ فضائل سنائیں اور بتائیں کہ بچوں سے محبت کرنا کتنا سواب ہے تو وہ آپ کی بات مان لے گی میرے خالے مان لے گی شاید آپ نے تو پھر بولیں نا نہیں مانے گی نہیں مانے گی مچھلی جب انڈے دیتی ہے تو بچے پیدا ہوتے ہی مچھلی کھانا شروع کر دیتی ہے اپنے بچوں کو مچھلی کے دل میں اللہ نے ممتہ نہیں رکھی اب اگر آپ مچھلی کو سو دفعہ سمجھائیں تمہاری اولاد ہے تم نے جنم دیا اس سے محبت کرو مچھلی محبت نہیں کرے گی وہ کہے گی کیا ہے میں نے جنم دیا تو میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ میں کھاؤں پیڑ بھروں میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنا پیڑ بھرنا ہے اپنے بچوں کو کھاتی ہے سامپ نہیں اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے سامپ بھی کھاتا ہے اس کی مادہ جو انڈے دیتی ہے سامپ بھی کھاتا ہے اس کو وہ ایک آدھ بچہ کہیں باگتا دوڑتا جو اپنے ماں باپ کی دہشت گردی سے بچ گیا وہ زندہ رہتا ہے اور ہمارے ہاں جس کو ماں باپ نہ ملے وہ مر جاتا ہے تو یہ جو ماں کی ممتہ ہے یا باپ کے دل میں رحمت ہے اولاد کی یہ اختیاری چیز نہیں اس کو ازتراری کہتے ہیں یہ قدرت نے ڈال دیئے تو ایسے ہی رشتوں میں جو محبت ہے اور تربیت کا جذبہ ہے یہ بھی قدرت نے ڈال دیئے بڑے بھائی کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ ڈالا ہے کہ چھوٹوں کو نیک بنانا ہے چاہے وہ خود کتنا ہی برا ہو اس کی فطرت یہ ہے جذبہ یہ ہے کہ میں نے اپنے چھوٹوں کو اچھی کنڈیشن میں دیکھنا ہے بھائی کے دل میں اللہ نے بہن کے معاملے میں غیرت کے سوفیر انسٹال کر دیئے خود بخودی دوسروں کی بہنوں کو چھڑتا رہے گا اس کی بہن کو چھڑے گا تو اس کو غصہ آئے گا اب جو نہیں آرہا وہ اس لئے کہ ہم نے وائرس اتنے آگئے ہیں اس میں کہ وہ سارا ہماری وینڈو ہی کرپٹ ہو گئی ہے جب آدمی فطرت کے خلاف چلتا ہے نا فطرت کے خلاف جب چلتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ سارا اندر کا سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے اس لئے لیکن اللہ نے جو اس میں جالا ہے وہ کیا ڈالیں اس آفئر جب انسٹال کیے ہوئے ہیں انسان کی وینڈو میں وہ کون سے ہیں کہ وہ دوسروں کی بہنوں کو چھڑتا رہے گا مگر اپنی بہن پہ جب کوئی نظر اٹھائے گا تو اس کو کیا آئے گا غصہ یہ کیوں دیکھ رہا ہے اس کو اس کو غصہ آئے گا تو یہ جو رشتے ہیں بھائیوں کے بہنوں کے یہ بڑے بہت ہی پیارے رشتے ہیں جن کو ڈیزائن کرنے والا اللہ ہے والدین کا رشتہ دادا دادی کا رشتہ دادا کے دل میں اپنے پوتے اور نوازوں کا سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی مثال نہیں پیش کی جا سکتی اس کی آنکھوں کی تھندک ہے وہ پوتے نوازیں